اسلام علیکم دیکھیں جی میں اور میرے ساتھ احسن بھائی اس وقت ہم جا رہے نماز پڑھنے یہاں پر نماز کا ٹائم ہے پانچ بچ کے پچاس میٹھے تو ہم نماز پڑھ گئے پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ملکم دیو ملاوک عید کا ملاوک یہ کہ جی سارے گیلے ہو گئے یہ کہ عمیر حافظ آپ تھوڑے بچ کے گیلے ہیں حافظ آپ بھی گیلے ہیں کبڑوں کا رنگ ایسا ہے تو سب جو ہے گیلے ہو گئے عید مبارک آپ سب کو آپ سب کی طرف سے اور الجزول التقان کی طرف سے سب کو عید مبارک یہ رہے کہ جی آپ عید مبارک نماز پڑھے دے ساراک بہری شدوں بھئی خدمہ بھی چھوٹا تدیہ بات کے میں یہ یاسر بھائی طرف سے پی مبارک یہ دکھے بھائی ماشاءاللہ یہ دکھے بھائی ماشاءاللہ یہ دکھے موسیقی السلام علیکم تو ابھی ہم جو ہے وہ بنائیں گے ماکرونی ماکرونی جو بھی ہوتی ہے اس کی ہم ساری میکنگ آج آپ کو دکھائیں گے لیکن کیا ہوا کہ وہ جو ویڈیو ڈیلیٹ ہوئے کی تو ابھی ہم میکرونی بنائیں گے اس کی ویڈیو بھی دکھائیں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پانی اُبالنے کے رکھ لیا ہے یہ پانی جو ہے اُبل رہا ہے اس وقت تب تک ہم جو ہے وہ سبزیاں کاٹ لیں گے سبزیاں بڑے رنگ بڑے سبزیاں تو شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بلک گا اور سنا بی بی حد مبالک کیا منا رہے ہیں میں میکرونی منا رہا مرک گا رہے دیکھ چاہ پینے بھائی مکرونی کی تیاری کریں گے مکرونی بھی بلکل بائل ہو چکے اب یہاں پر ہم نے آئل ڈال گیا ہے سببا جی ہم نے گوش ڈالا ہے کیونکہ گوش کا پانی نہیں چھوٹے گا تو پانی سے وہ خود باموز گوش گھن جائے گا اور کے بعد ہم ایک کر کے ساری سبزیاں ڈالیں گے اور اچھی طرح پکائیں گے اس کے بعد اس میں مسائلے ڈالیں گے اور مکرونی تیار کریں گے ابھی تک ہمارا آدھا مراحل جو ہے وہ مشکل مراحل ہو گیا ہے سبزیاں کاٹنے کا میٹونی بالنے کا اور گول ڈالنے کا اب باقی کا مراحل آگے کریں تو چکن جو ہے ہمارا کافی حد تک جو ہے وہ گل چکا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا اس کو ہم براؤن کریں گے مطلب ہل کے ہل کے ریڈ ڈوٹس آجائیں اس پہ اور یہ پانی جو ہے وہ خوش کرتے ہیں ابھی آگ تیز کر کے اس کے بعد اس میں ہم باقی اپنی سبزیاں ڈالیں گے ہمارا چکن جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ بن چکا ہے اور اب اس میں ہم سبزیاں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اس میں جو ہے وہ گاجر ڈالیں گے ہم نے اپنی جو ہیں اس میں گاجریں ڈال نہیں ہیں اب گاجریں جب تک نرم نہیں ہو جاتی تب تک ہم پکائیں گے اس کو اچھا اس میں یہ تھوڑا آئل ہے میں نے زیادہ ڈال گیا تھا مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں آئل اتنا تو چلتا یہ جب وہ آئیں گے میکرونی تو آئل ختم ہو جائے گا تو یہ ہم تھوڑا سا اس کو اچھے سے نرم کرتے ہیں گاجریں کو پھر ہم اپنی جو ہے وہ تینوں قسم کی شملہ میٹ ڈالیں گے تو جناب اس میں ہم نے کالی میچ بھی ڈال دی نمک بھی ڈال دی اور ساری شملہ میٹ چاروں تینوں قسم کی شملہ میٹ بھی ڈال دی اب اس کو تھوڑا پکائیں گے جب یہ نرم ہو جائیں گے پھر اس میں بندوں بھی ڈالیں گے اور اپنی پھر ساتھ میں ماکرونی ڈالیں گے اور انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گی پندرہ سے بیس میٹ کے اندر اس میں سارے انگریز ڈال گئی ہیں ہانا یہ ہے اور کون سے سارا کچھ ڈال دی سارا کچھ ڈال دی کبھی ڈال دی اب ہم اس میں سوسیز ایڈ کریں گے اس کے بعد ہمیں میکرونی ڈالیں گے اور ہماری میکرونی تیار ہو جائے گی کافی دیر ہو گئی اب میں جو ہوں جل جل کام کر رہا ہوں پھر کھانا بھی بھوگ دی بھائی کھانا بھی کھاروں ساتھ ساتھ تقریبا ہماری میکرونی ریڈی ہو گئی ہے میکرونی کو جب پانی سے نکالتے ہوئے نہ وہ کچھ ادھر ہی گر گئی تھی تو ابھی دوبارہ کچھ میکرونی بال کے پیس میں ڈالیں گے ٹیسٹ بہت زبردست ہے تیکھی بنی ہے کھٹی سی بنی ہے تو ابھی تھوڑی اور میکرونی ڈالیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ ولوگ کرتے ہیں آج کا دن بھی اینڈ ہوا پہلا دن اور آخر دن ہمارا یہی تھا کل سے ہم کل سے ابھی سے کام پہ جائیں گے اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ